ڈینیش علی دنیواد سباپتی جی میں اپنی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور اس کی نیتا بہن کماری مائوتی جی کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ورش دوہجار انیس بیس کا بجٹ جو ماننے ویت منتری سیمتی نرملا سیتہ راون جی نے پیش کیا اس نے دیش میں رہ رہے کروڑوں غریبوں شوشتوں ونچتوں کسانوں یواؤں مہیلاؤں مزدوروں کا دل توڑ دیا ہے یہاں تک کی مدیمور کے ہیتوں کی بھی ظالمانہ اندیکھی اس بجٹ میں ہوئی ہے ماننے ویت منتری جی کا بھاچان سن کر مند میں کوئی شنکہ باقی نہیں رہی کہ یہ بجٹ دیش کے ان چنندہ پونجی پتیوں کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے بھارتی ایجنتہ پارٹی کو بھاری برکم چندہ دے کر لوگ سبا چناؤں میں جتانے میں مدد کی تھی یہ بات سارا دیش جانتا ہے اور یہ بات ادھیکاری گروپ سے سامنے آ چکی ہے کہ دیش کے بڑے ادھو کی گھرانوں نے سب سے زیادہ چندہ یہ ریکارڈ میں ہے دیش کے بڑے ادھوکپتی گھرانوں نے سب سے زیادہ چندہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کو دیا اس بجٹ کے پردانوں کو دھیان میں رکھا جائے تو ساپ ہو جاتا ہے کہ یہ بجٹ اسی جنگے کی گھرد ادھرائی کی رسم کا ایک ماتر حصہ ہے اس جنگل پہ اس جنگل کے میراک کے دعا ہے اس جنگل کا اور دیش کی جنگل کا چار دنزوں پر آتھر کرنا چاہتا ہوں سمیہ کی سیما کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں چار بندوں پر اپنی بات کے اندیس کروں گا ماننے وال اس بجٹ میں دیش کی نینیار میں پوائنٹ تین پرتیشت کمپنیوں کے لیے کورپریٹ ٹیکس کی در تیس پرتیشت سے گھٹا کر پچیس پرتیشت کر دی گئی ہے اس قدم میں ایک ہی جھٹکے میں ستارور دل کو چندہ دینے والے اُدھوکپتیوں کو انہوں نے چندہ دیا انہوں نے کوئی گناہ کئی گناہ زیادہ فائدہ اس سرکات نے انہیں پہنچا دیا ہے سنو سنو ویڈمنا دیکھئے ماننے وال ماننے وال دیش میں پریشان گریب چوشت ونجت کسان یوہ مہیلہ اور مزدور ہیں اور یہ سرکار فائدہ اُدھوکپتیوں کو پہنچا رہی ہے اپنے پہلے ہی بجٹ میں اس سرکار نے اپنی پرات مقتہیں صاف کر دی ہے سرکار نے بتا دیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے یہ سرکار گریب مزدور کسان یوہ ونجتوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے یہ سرکار کھڑی ہے ان امیل لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ستہ داری دل کو موٹے موٹے چندے دیے ہیں اور اس سرکار پریشان نے دیش کے ساتھ کیا کیا ہے ماننے وال میں آپ کو بتا رہے جاؤں گا یہ وہی اُدھوکپتی ہے جنہوں نے دیش کے تمام بینکوں کو کنگال بنا دیا ہے گھنڈا چلانے کے لیے بینکوں سے کر جا لیا اور واپس نہیں کیا ایک ایک اُدھوکپتی بینکوں کے ہزاروں ہزار کرو کھا کر کے بیٹھے ہیں اور واپس نہیں کر رہے یہ دیش سے چھپا نہیں ہے کہ جب سے دیش میں بھارتی جنتہ پریشان کی سرکار آئی ہے بینکوں کے کرچے نے کرچے نہیں لوٹانے کے ٹیسٹس میں بھاری وردی ہوئی ہے میں صدن اور دیش کی جنتہ کی سامنے بھارتی ریزر بینک دوارا جاری کچھ آنگڑے رکھنا چاہتا ہوں ماننے ور آر بی آئی دوارا جاری تاجہ آنکڑوں کے نوسار جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دیش میں آئی ہے تب سے اب تک بینکوں کے گروس اینٹی اے میں لگ بک چار گناہ بڑھاتری ہوئی ہے یہ اینٹی اے کیا ہے مہدیہ یہ اینٹی اے وہ کردیوں کی رقم ہے جو بینکوں سے لے لی جاتی ہے اور واپس نہیں کی جاتی ہے بھارتی ریزر بینک کہتا ہے کہ بینکوں کا گروس اینٹی اے جو مارس اکتریس دو ہزار چودے کو دو دشملہ تیرے لاکھ کروڑ تھا وہ مارس دو ہزار اٹھارہ میں بھر کر کے دس دشملہ انتالیس لاکھ کروڑ ہو گیا ہے آر بی آئی دوارہ جاری آگوں میں اگر سرکاری بینکوں کے اینٹی اے پر نظر ڈالی جائے تو اس کی سکتی اور بھی بتر ہے وش دو ہزار چودہ میں دو دشملہ ستائیس لاکھ کروڑ تھا جو اٹھارہ میں بڑھ کر کے آٹھ دشملہ پچھانے لاکھ کروڑ ہو گیا ہے ماننے وار میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار بہت اچھی طریقے سے بہت اچھی طریقے سے سپنے دکھاتی ہے سپنے بھیجنا اور سپنوں کی مارکٹنگ کرنا کوئی اگر سیکھے تو ان سے سیکھے جب پہلی بار آئے تھے تو کہا تھا کہ کالا دھن واپس لے کے آئیں گے پندرے پندرے لاکھ سب کے کھاتے میں آئیں گے اب کہہ رہے ہیں کہ اگلے چار سال میں اگلے چار سال میں کسانوں کی آمد لیں دو گناہ کر دیں گے پتہ لیں کونسی رفتار سے کونسی جادو کی چھڑی سے کرنے والے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہنے ہیں پاس ٹرینڈ ڈالر کی اکنومی ہم چاہتے ہیں ہو دیش کا ہر ویقی چاہتا ہے ہو لیکن جو ان کی نیت ہے وہ ساپ نہیں ہے سپنا دکھانا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں انشورنس ایکٹر کو جس طریقے سے بے لگام چھوڑا گیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشورنس ایکٹر کو جس طریقے سے بے لگام چھوڑا گیا ہے کسانوں کی جو پردان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت جو انشورنس ہوتا ہے یا کئی ساتھی کسان پریوار سے آتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا دیں کہ کون سے کسان کو جو ہے اس بیمہ کے تحت معاوجہ ملتا ہے کسانوں میں مرتے میں دولات مارنے کا اور کام ہوتا ہے کسانوں سے انشورنس کے نام پر پریمیم وصول کیا جاتا ہے ایک تو وہ کرجے پر بیاج دیتا ہے اوپر سے اس سے پریمیم اور وصول کیا جاتا ہے یہ صرف کورپریٹ ہاؤزز کو یہ صرف کورپریٹ ہاؤزز کو انشورنس کے ماتیم سے فائدہ پہنچانے کے لیے یہ فصل بیمہ یوجنا جو ہے لائی گئی ہے ماننے بار میں آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے پیتالیس سال میں بے روجگاری سب سے زیادہ بڑھی ہے یہ آقلیں ہیں میں نہیں کہہ رہا لیکن اس سے لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہوا یہاں پر ابھی تو سرکار لیبال لومے بھی بھاری پریورتن کے سنکیت دے رہی ہے یہ ابھی ایک جن ویرودی نینے ہے اُڈیوک پتیوں کو ہائر اینڈ پائر کا دیکار یہ سرکار دینے والی ہے کرمچاریوں کی چھٹنی اسی کے مادیم سے ہونے والی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پیچلیں جو ہیں یہ پہلی بار ہے کہ جو منافع میں اُکرم چل رہے ہیں سرکاری ان کے بھی شیئر جو ہے بیچنے کی بات یہ سرکار کر رہی ہے اس سے پہلے کبھی کسی سرکار نے چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو یا سینکت مورچہ کی سرکار رہی ہو یا اینڈیے کی وائٹ پائیڈی کی سرکار رہی ہو کبھی بھی منافع میں چل رہے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنز کے شیئر جو ہے وہ بیچنے کی بات نہیں ہوئی یہ پہلی بار اس سرکار نے جو سنکت دیئے ہیں کہ وہ منافع میں چل رہے پی ایسیوز کے شیئر بھی جو ہے بیچے گی یہ کیوں یہ سیدھا کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بچی کچھ سرکاری نوکریہ ہیں جو دلیتوں کو اور پچھڑے ورد کے نوجوانوں کو ملتی ہیں ان کے ہاتھوں سے وہ روزگار چھننا ہے وہ سرکاری نوکریہ ان دلیتوں سے اور پچھڑوں سے چھننی ہے اس لیے یہ منافع میں چل رہی جو سرکاری افکرم ہیں انہیں بھی بیچنے کی سوچ رہے ہیں مہدیاں جہاں ایک طرف کورپریٹ ٹیکٹ میں بھاری کمی کے کی بینکوں کے کرجے معافی دیئے یہ سرکار بڑے پونجی پتیوں کو بے تہاشا فائدہ پہنچا رہی ہے وہیں دوسری اور دیش کی جو گریب جنتہ تو مہنگائی کے بوچ کے نیچے دبانے کا کام یہ سرکار کر رہی ہے اس بجٹ میں ڈیجل اور پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھائے گیا ہے اس بجٹ میں ڈیجل اور پیٹرول کی قیمتوں کو جو بڑھائے گیا ہے اس سے عام آدمی کے استعمال کی ہر ضروری چیزوں کی قیمت میں برتی ہوگی سرکار کے اس پیسلے سے دیش کی گریب جنتہ کی پریشانی اور بڑھائے گی گریب کو راہت دینا تو دور سرکار کے اس بجٹ نے گریب کی محنت کی کمائی چھین کر اپنی جیب میں ڈالنے کا کام کیا ہے یہ کیسی سرکار ہے جو گریبوں سے چھین کر کے امیروں کو باٹنے کا کام کر رہی ہے مہدی ہے مہدی ہے میں تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں یہ تو نشی کان دوبے جی کو تو اسی لیے رکھا ہے ان کی پارلیمنٹری پارٹی نے ابھی تک رول بک نہیں نکالی ہے ابھی تک تو رول بک نکال آتا ہے رول بک نکال سکتے تھے کیونکہ کیونکہ سچائی سننے کی ان میں شمطان یہ سچائی نہیں سننا چاہتے جب گریب کی بات اگر اس سنسط کے اندر ہوگی جب شوشت کی بات اس سنسط کے اندر ہوگی تو یہ نہیں سننیں گے کسان کسان کی بات جب ہوگی یہ نہیں سنیں گے کیونکہ ان کو ان کو تو کیول جو ان کے ماسٹر ہیں جو چناؤں میں ہزاروں کروڑ روپیہ جو آتا ہے ان کو تو ان کی بات کیا کرنی ہے ہم گریب کی کسان کی بات کرتے ہیں یہ ڈسٹرپ کرتے ہیں مہودی ہے مہودی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ گریب ورودی ہے یہ کسان ورودی ہے یہ نوجوان ورودی ہے یہ مہیلا ورودی ہے اتنی ہے میں ابھی بھی وطمال آپ کے مادیم سے وطمانتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ بجٹ کو پاس کرانے سے پہلے سوچئے کہ اس دیش میں جو گریب ہے جو ونچت ہے جو شوشت ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ کرنا ہوگا ایسے جو ہے آپ کے لیے جو دیش نے جو وہ بات لگے کہ ایوی ایم کے مادیم سے آئے ہیں لیکن پھر بھی آئے تو ہیں کم کے کم گریب اور شوشتوں کے بارے میں کچھ سوچئے اور میں انھی باتوں کے ساتھ آپ کا ایک بار پھر دنیا بات دیتا ہوں بہت بہت شکریہ پھر بہت شکریہ سوچ ہے سوچ ہے بات سوچ ہے سوچ ہے تینکیو رہی مچ سوچ ہے